بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں لوگ سب سے زیادہ موت سے ڈرتے ہیں حالانکہ جو پیدا ہوا ہے اس کے لئے مرنا ضروری ہے یہ اسلام کا انسانیت پر ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کے دلوں سے یہ خوف فقط دور ہی نہیں کیا بلکہ موت کو ایک مقصد سے وابستہ کر کے اسے دلہن سے زیادہ مطلوب و محبوب بنا دیا اور یہ مقصد ہے رضائے الہی کا حصول جو جس کو چاہتا ہے جس کی پرستش کرتا ہے اس کے رضا کے حصول کے لئے وہ اپنا سب کچھ نصار کرنے پر آمادہ رہتا ہے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ حیات دنیا یہ زندگی ہماری نہیں اس کی ہے جو ہر چیز کا مالک حقیقی ہے اس لئے یہ ایک امانت ہے اور امانتداری شرط اسلام اور مقضاء شرافت ہے اس نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے یعنی مومن کے لئے زندگی کی حقیقی لذت دائمی اور عبدی لذت تصور آخرت سے وابستہ ہے یہ کوئی تصوراتی بات نہ تھی آغاز اہد اسلام سے مسلمانوں نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا اور شوق شہادت کی وہ عملی مثالیں پیش کی کہ موت کا خوف موت کے اشتیاغ میں بدل گیا اور ظاہر ہے کہ جس فرد یا قوم کے دل سے یہ ڈر نکل جائے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ماہ محرم الحرام ہمارے لئے فدویت ایسار جانبازی استقامت اعلی قلمت الحق اور قربانی کی وہ یادیں لے کر آتا ہے جن کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہجری سال تو ہم کو حضرت سید الشہادہ کی ہجرت اللہ کی یاد دلاتا ہے ایک قافلہ جو اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو مدینہ منورہ سے نکلا تھا اور حج بیت اللہ کو عمرے سے بدل کے حرمین شریفین کی حرمت برقار رکھنے کے لئے اجتماع و وقوف عرفات سے صرف ایک دن پہلے یعنی آٹھ زلحج کو مکہ مکرمہ سے بھی آنکھوں میں آسو اور دل میں محرومی حج کی کسک لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا تھا اب اپنی آخری منزل سے قریب ہے مرثیہ نگاروں نے اپنی شائرانہ اور مصورانہ نگاہوں سے اس لمحے کی کیا خوب تصویرِ الفاظ کے دامن پر اُبھاری ہیں جب نواسہِ رسولِ مقبول اور ان کے گنے چنے ساتھیوں نے یہ چاند سہرہِ عراق کی ایک منزل پر دیکھا ہوگا ان مسافروں کو بہخوبی علم تھا کہ وہ منائے محبتِ الٰہی کی طرف بڑھے ہیں اور ان کا ہر قدم شہادت گاہ سے ان کو قریب کر رہا ہے ان کے لئے یہ چاند آخری سنگِ میل ثابت ہوا اور ملتِ اسلامیہ کے لئے یہ چاند ہر سال ایک نیا سنگِ میل بن کر آتا ہے کاش ہم بھی حق و صداقت کی وہی جورت پیدا کر سکیں کاش ہم بھی مفاد و بقائے ملت کے لئے ان قافلے والوں کی طرح ذاتی اور دنیاوی خواہشات کے میل کچیل سے اپنے دلوں کو پاک کر سکیں کاش ہم بھی مذہب کو اپنی منفعات کا قاسعِ گدائی بنانے کے بجائے اپنی مطاعِ حقیر اس کی راہ میں نظر کر سکیں کاش ہم بھی اپنے قول و عمل کو ویسی ہی ہمہنگی عطا کر سکیں کاش ہم بھی اپنی صفحوں کو منظم اور اپنے مورچوں کو مستحقم کر سکیں ہم نے اس مختصر سے قافلے سے اتحاد و اتفاق کا سبق نہیں سکھا اور اس سے لاکھوں گنا زیادہ تعداد ہونے کے باوجود ہر طرح کے خسارے اور پریشان خیالی کا شکار ہیں ہم زبان سے اصلاح کی باتیں دوراتے ہیں مگر ہمارا عمل ہماری حسی اڑاتا ہے زبان سے اسلام کا دعویٰ اور عمل سے اس کی نفی اسی کے خلاف تو امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا نیا حجری سال ہمارا احتساب کر رہا ہے کہ کیا ہم اپنی شاندار تاریخ بھول گئے کیا ملت مسلمہ فقط زبان سے محبت رسول اور آل رسول اور صحابہ رسول کی دعویدار ہے یا کچھ عمل کا بھی ارادہ ہے نیا حجری سال ہم سے عصار و قربانی کی ایسی یاد ماننے کا طالب ہے جس میں ہر عشق پرسوز ہو ہر آہ دلدوز ہو اور ہر تذکرہ سبق آموز ہو جس طرح مینارہ مسجد سے آنے والی صدا تکبیر ہم سے پوچھتی ہے کیا تم اپنے اس اقرار میں سچے ہو اسی طرح اس تکبیر کو حیات نو بخشنے والی قربانی شبیر کا تذکرہ بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس عظیم قوت اور بے نظیر محررک سے متحرک ہو رہے ہو یا نہیں عملاً تم باطل سے قریب ہو یا حق سے قرآن ہم سے فقط اقرار اسلام کا نہیں دلوں میں راسخ ہو جانے والے ایمان کا طالب ہے اس کو یہ ناپسند ہے کہ ہم وہ بات زبان سے کہیں جس پر آمل نہ ہو کربلا کیا آسموں اور آہوں سے دل کو نرم کرتی ہے آئیے ہم اس کو پہلا کے اس کی کسافت دور کریں اور اس پر ایمان و اخلاص کے وہ نقش جمعیں جو رضا الہی کا تقاضہ ہیں امام حسین علیہ السلام اللہ اور رسول کے چہیتے ہیں آئیے ان کے سہارے ہم شفیع المزنبین اور رحمان و رحیم کی بارگاہ میں چلیں اس سے اچھا وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے ہجری سال تو ہم کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ مسلمان اور مومن نہ تو باطل کی کسرت سے گھبراتا ہے نہ ابتلا وہ نئی صبح تلو ہوتی ہے جس میں شہیدوں کے خون کی روشنی جھلکتی ہے حسین علیہ السلام کی یاد ہم کو ایسی طاقت عطا کرتی ہے جس کی بدولت ہم ہر کڑی راہ سے عظم استقلال کے ساتھ گزر کے روشن مستقبل اور پائے دار فتح کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں